اور اب بات پریاغ راج کی جہاں رویوار کی صبح ایک دل دہلا دینے والی واردات سامنے آئی اب رادیوں نے ایک اہی پریوار کے پانچ لوگوں کی ہتھیا کر دی ساموہ ایک طور پر قتل کیے جانے کے معاملے میں پولیس دوسرے دن بھی کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے پولیس ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی ہے کہ پورے پریوار کو کس نے اور کیوں موت کے گھاٹ اتارا ہے سکھڑوں لوگوں کی پھیڑ گھر کی اندر اور پاہر جھٹے پولیس بالوں کی یہ تصویریں پریاغ راج کی ہن جہاں رویوار کے صبح پانچ لوگوں کی ہتھیا کی گھٹنا سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی پانچ ہتھیاوں کی یہ واردات پریاغ راج کے سورا اتھانا علاقے کے جو سپور سیوائیت علاقے کی ہے جہاں رویوار کی رات ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی ہتھیا کر دی گئی اس خوفناک ہتھیاکان میں ہتھیاوں نے سمدت تیواری اور ان کی پتنے سمیت تین بچوں کی دھاردار ہتھیار سے ہتھیا کر دی سنگم نگری پریاغ راج میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی ہتھیا کا سنسنی خیج ماملہ سامنے آیا ہے پانچ لوگوں کے شو ان کے گھر میں ہی پائے گئے ہیں یہ ہتھیا آخر کس نے کی کیوں کی فیلحال اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے پولیس اور پرشاہ سن کے تمام بڑے عدکاری موقع پر موجود ہیں فورنسک ٹیم موجود ہے ٹاغ سکوائرڈ موجود ہیں اور سب یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کوئی کلو ملے اور اس نتیجے پر پہنچا جا سکے کہ ہتھیا کس نے اور کیوں کی سومدتیواری اپنی پتنی اور دو بیٹوں کے ساتھ اپنے پتہ کے ساتھ جو ہے سامنے اسی مکان میں رہتے تھے کل رات سب نے ساتھ کھانا کھایا تھا ساتھ کھانا کھانے کے بعد کچھ رشتداروں سے باتچیت کی تھی اس کے بعد یہ لوگ یہیں پرس ہو گئے تھے سومدتیواری یہ جو سامنے آپ آٹو دیکھ رہے ہیں یہ آٹو چلاتے تھے گاؤں میں کسی سے ان کا کوئی خاص ویواد نہیں تھا کچھ لوگوں سے ایک راستے کو لے کر ان کی کہا سونی ضرور ہوئی تھی تو شک یہ جدائے جا رہا ہے کہ شاید اسی ویواد کے چلتے پانچو لوگوں کی ہتھیا کی گئی ہو مطاق کے رشتدار کے مطابق رات میں کھانا کھانے کے بعد گھر کے سب ہی لوگ سو گئے لیکن صبح کافی دیر تک جب پریوار کا کوئی صدسیا گھر کے باہر نہیں نکلا تو انہیں شک ہوا اور جب پڑو سی سمدتیواری گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں بستر پر گھر کے سب ہی پانچ لوگوں کے خون سے سنیشہ پڑے ملے جانکری ہوئی کہ ہمارے بہن اور بھانجے اور بھاندوئی کی ہتھیا ہو گئی ہے لوگیں چاہتے ہیں کہ معاملے کا سوٹ آؤٹ کیا جائے مکھ منتریز ہی آئے اور یہاں پہ جو دوسی ہیں ان کو سجائے ملے ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی ہتھیا کی خبر ملتے ہیں رشاسینک عملے میں ہر کمپ مچ گیا اور آنن فانن میں آئی جی سمیت ایس ایس پی ستیارت انیروت بنکج بھی موقع پر پہنچ گئے موقع پر پہنچے پولیس ڈاک سکوارڈ اور فورن سنگ ٹیم کی مدد سے گھٹنا سل پر موجود سراغ اور نمونے اکٹھا کر اس کی جانچ میں چھوٹ گئے ہیں اور شروعاتی تفتیش میں پولیس اس ہتھیاکانڈ کے پیچھے آپ سے رنجش کو وچھا مان رہی ہے یہ دیکھیں یہ پتا چلا کہ یوسف پور میں صبح ہم لوگ کو پتا چلا جب گاؤں والوں نے خبر کی کہ لگ بھگ دس بجے گھر نہیں کھول رہا ہے اور دروازہ بند ہے دو لوگ اس میں لگ رہا ہے کہ گھائل ہیں چوٹ لگی ہے تو جب آ کر کے یہ دیکھا گیا فورنسک ٹیم آئی تو یہ پتا چلا کہ پانچ لوگ ایک پریوار کے ہیں جس میں دو بچے ہیں ایک مہلا ہے اور ایک پتا پتر ہیں پانچ لوگ کی ہتیا ہوئی ہے اور ہتیا کا موٹی ہم لوگ پریاس کر رہے گی پتا چلے تو ہماری ٹیم لگی ہے اس کو ہم برکاوٹ کریں گے جلدی وجہ ابھی مکھی تیار سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کچھ رنجش کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس پاس ابھی ہم لوگ انیویسٹیکیشن کے بعد ہی بتا پائیں گے پولیس بھلے ہی آروپیوں کی جلد گرفتاری کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن پریاغ راج میں جس طرح پانچ لوگوں کی ہتیا کی اس بارداد کو انجام دیا گیا ہے اس نے ایک بار پھر سے یوپی کی قانون بیوستہ پر بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے اور اس گھٹنا کے بعد بیڑیت پریوار اب تک آروپیوں کی جلد گرفتاری کی مانگ پر اڑا ہوا ہے پریاغ راج سے ای بی پی گنگا کے لیے محمد موین کی ریپورٹ سب سے پہلے خبرے پانی کے لیے ای بی پی گنگا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجے فیس بک پر لائک کیجے فیس بک پیج ہے www.facebook.com twitter پر بھی فالو کیجے ہمارا twitter ہینڈل ہے twitter.com slash abp ganga